اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مارا چینل کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور یہ دیکھیں پھینی بھگو کے بس بھگو رہی تھی کہ ٹائم ہوگے دو تین نوالے اس کے لیے اور آج آنکھی نہیں کھولی ٹائم ہوگیا بلکل کھائی نہیں سکے پھر گیا ساری تھی تو میں نے کہا جدی جدی دور دو بار لیتی ہوں نماز پڑھنے جاری ہوں اور یہ بچوں کے لیے ناشتے کے لیے ہو پڑھ رہے ہیں ایکس پہ جدی جلدی کیسہ آ رہی ہے تو یہ دونوں کام کر لیے جائیں انہیں اب جا رہی ہوں نماز پڑھنے اب پڑھ لوں گی نماز اور پھر جب ہی سونگی جب بچے سکول جائیں گے نماز پڑھنے کے بعد پڑھوں گی بن سورہ اور پھر جب ہی سونگی اب جب بچے سکول جائیں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں نماز کے بعد گنابیا اٹھ جائیں بٹا ٹھیک ہے ملتے ہیں چاہیے ملتے ہیں ٹھیک ہے اور بوائل کر لیتے ہیں یہ زردی میں جو بچے نہیں کھاتے تو آج کی ریسپی کچھ اس طرح کی بنائیں گے افتار میں کہ یہ زردی یوں سو جائے اور بس اب میں انڈے دے کے جاؤں گی بچوں کے پاس یہ دیکھیں میرے بچے ریڈی ہیں سکول جانے کیلئے آئیشہ آج آپ کو کس نے تیار کیا ہے میں نے آج میں خود تیار ہوئی ہوں آج آئیشہ خود ریڈی ہوئی ہے یونی فارم خود پہنا ہے اور آنابیا کو کس نے ریڈی کیا خود ریڈی ہوئی کس نے آج میرے بچے خود ہی ریڈی ہوئے ہیں آئیشہ دیکھو جلدی جلدی انڈا بھی فنیش کر دیا اچھے بچے اچھے یہ صبح ہی صبح ہمیں کہیں جانا پڑ گیا تو اس لئے ہمیں نو بجے گھر سے نکلنا تھا تو ہم جل 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 نکلے اور سو نہیں پائے اور زینب کو بھی ٹھاکی جل گی لے کی جانا پڑا عزت کے ساتھ زینب نے اپنا کھانا فنیش کر لیا ہے فنیش فنیش یار فوڈ زینب میں نے سوچا کہ ساف سترہ گھر تو دکھاتی ہوں نا زرہ پھیلاوا بھی دکھاؤں آپ لوگوں کو کہ کتنی محنت لگتی ہے پیسے تو سب ہی اپنا گھر محنت سے ہی ساف کرتے ہوں گے میں نے کہا زرہ پھیلاوا دکھا دوں آج کچھ بھی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے اور جو ہے نا یہ لوگ بھی سکول سے آگئے ہیں شہرارتی بچے ہمارے تو جو ہے نا کچھ بھی سمیتنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے میں نے کہا کہ بس بعد میں سمیتوں گی اور بس ابھی ان لوگ آگئے ان لوگ کو جھٹ پٹ والا کچھ سنیک بنا کے دوں گی تاکہ ان لوگ کا پیٹ بھر جائے اور ایک ایک جوس مگا دیا ان لوگ کو دیکھ سکتے ہیں آپ سب ایسی پھیلاوا ہے نو آنا بیا میں آپ کو سینویچ کے ساتھ دوں گی نو بیٹا رکھیں سینویچ کے ساتھ میں آپ کو اچھی سی پلیٹ بنا کے دوں گی رکھ دیجئے ٹھیک ہے میرا اچھا بیٹا تو میں نے کہا بس اب ان لوگ کو جلدی سے سینویچ وغیرہ بنا کے دوں ان کے سینویچ یہاں بن رہے ہیں پھر اس کے پاس میں اور زینب تھوڑے در سو جائیں گے کیونکہ زینب بھی میرے ساتھ صبح کی ہی اٹھی رہی ہے تو بس سینویچ جیسی بنیں گے ان لوگ کو جوس کے ساتھ ایک دوں گی سینویچ پھر ہم آرام کریں گے اور آرام کرنے کے بعد پھر ہم کریں گے افتاری کی تیاری اور آج افتاری کی تیاری میں میری ہیلپ کون کرے گا کون کرے گا ییس چلے ہیں آپ یہی لے لیں اپنا آپ کا رڈی ہے یہ آپ کا لنچ اور یہ آشو کا لنچ میں آشو کو دے رہی ہوں آپ کا لنچ ہوئی رکھا آشو یہ دیکھیں سرپرائز اچھا میری بات سنیں اب آپ دونوں پہلے ملکے ٹیپ دیکھئے گا ممہ اور جینو سویں گے بلکل میں ممہ کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے جی نہیں نہیں آپ کا صرف آلو والا ہے آپ کو نوڈلز والا پتہ نہیں پسند آتا نہیں باتا آپ ہی نے اپنا نوڈلز ٹھیک ہے ممہ کی بات سمجھ آگی آپ لوگ کو ٹھیک ہے ممہ سواری ممہ کو ڈسٹرپ نہیں کرنا بیٹا آپ ٹی بی آن کر لو ایشہ آپ ٹیپ دے لینا ایشو آپ میرے پاس ہی رہنا آگیوں کے بیٹھ جا ممہ آ رہی ہیں بائی 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 ملتے ہیں دو گھنٹے بعد ہم سو کے اٹھ گئے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہمارے یہ تھوڑی سی سبزی میں نے بن گو بی تھوڑی سی تھوڑی سی ہری پیاس تھوڑی سی شملا مرچ جو فریز ہوئی بھی تھی اس میں سے ہی نکالی ہے میں نے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جھٹ پٹ والے سینویچ یہ بہت مزی کے بنتے ہیں اور یہ بہت ہیزی ہوتے ہیں جلدی جلدی بن جاتے ہیں اس کا جو ہے نا پیسٹ میں تیار کر کے رکھ دوں گی بار اس کو ریڈی افتار سے پہلے ہی کروں گی ابھی تو کچھ تین بج رہے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا تھوڑا کام کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہری پیاس شملا مرچ اور بن گو بھی تھوڑی تھوڑی سی زیادہ میر ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ زردی تو یہاں رکھیں گے پارک پارک چکن میں نے ایسے توڑ لی تھی ٹھیک ہے ہم اس کے اندر یہ ایٹ کریں گے چکن کو چکن یہ میرا ارادہ تھا کل بنانے کا پر کل میں بنانے نہیں سکتی کیونکہ یہ دیر سے آئے سامان لے کر بریڈ وغیرہ منگانی تھی تو بریڈ وغیرہ لے کے آئے نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کے اندر چکن ڈال لیں گے چکن ڈالنے کے پاس ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ زردی جو صبح پچو نے نہیں کھائی تھی وہ بج گئی تھی اس کو بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ دیکھو یہ ہو گئے اچھے سرکس ہو گئے اب ہم اس کے اندر بھر کے ڈال دیں گے مایونیز ٹھیک ہے جس سے یہ بہت زیادہ کریمی بنیں گے مایونیز ڈال دیں گے اور سپائسز میں ڈال دیں گے صرف کالی مرچ پسی ہوئی گرم مسالہ تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا کالی مرچ گرم مسالہ اور نمک یہ میں نے ایٹ کر دی کالی مرچ پسا ہوا گرم مسالہ کالی مرچ اور نمک اس کو ڈال کے مکس کر دیں گے پس کے اندر مایونیز ڈال دیں گے بھر کر یہ دیکھیں میں نے بھر کر مایونیز ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مکس ہو گیا اچھے سے کالر چیک کریں کتنا کریمی آیا ہے ایک تب مجھتار مکس کر لیں گے اب اس کو ہم بریٹ پہ جب لگائیں گے افتار سے بس تھوڑی دیر پہلے ابھی ہمیں اسے اور ہمیں بچوں کو گیٹ پیٹیشن چھوڑنے گئی تھی آکے زینب کو دیکھ رہی ہیں تو زینب یہاں تھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں آئیشان آبیہ کو زینب چھوڑنے گئی تھی تو ہماری زینب میڈم ہمیں واش روم میں ملی ہیں زینب کیا کر رہے ہو یہ دیکھ رہے ہیں آپ بچی ہماری خود نہا رہی ہے زینب مزا رہے مزا رہے اور یہ اتنی کوئی کیونٹ لگ رہی تھی کہ مجھے مجھے ڈانٹنے کا بلکل بھی دل نہیں چاہاں میں نے ویڈیو بنا دی تھوڑی سی دیر میں یہ حال انہوں نے کیا ہے اور اب بنا رہی ہیں میکرونی تو یہ میں نے تھوڑے سے آئل میں تھوڑا زیرہ ڈالا ادرک لیسن تھوڑی سی سبزیاں وہی چمدہ میرچ ہری پیاز اور بنگو بھی اور دیل ٹیمارٹر ڈال دیا ٹھیک ہے اس کو اچھے سے پھونیں گے پھر اس کے اندر تھوڑی سی چکن ڈال دیں گے اس کے بعد میکرونی ڈال دیں گے کالی میرچ پسیوی میرچ ڈال کے پسیوی کالی میرچ اللہ تعالیٰ پوچھے گا گیس والوں سے بہت پریشان کیا گیس والوں نے تو بھئی تو غصہ آنے لگ گیا یار رمضان کے مہینے میں مطلب رمضان کے ڈیس سے تو پھر عام دن ٹھیک تھے عام دنوں میں کم سے کم گیس تو دیتے تھے صرف رات میں لیتے تھے اب تو دو دو دفعہ گیس لے لیتے ہیں کتنا مبارک مہینہ ہے اور جو ہے نا ایسے کرتے ہیں مسلمان تو لگتے ہی نہیں ہے مجھے کہیں سے بھی یہ دیکھیں تینوں سوسس ڈال دیئے ہیں پی سی وی کارلی میرچ پستاوہ گرم مسالہ اور نمک میں نے ایٹ کر دیا ہے صحیح ہے سارا موٹ گیس والوں نے خراب کر کے رکھا ہوا ہے مطلب حد سے زیادہ پریشانی ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے کوئی کچھ بولنے والے ہی نہیں ہے یار یہ مسالہ اچھے سے بھن گیا پھر اس میں ایٹ کر دیں گے میکرونی یہ دیکھیں میکرونی ایٹ کر دی ہے ٹھیک ہے کیچپ میں نے اس میں ایٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارے گھر کے بچے کچھ 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 نہیں کھاتے تو اسی لیے کیچپ جس کو چاہیے ہوگا وہ پر سے ڈال کے کھا لے گا میکرونی ریڈی ہے بڑی والی میرچ اور تھوڑا سا مایونی اور کیچپ میں نے ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑا سا ٹیسٹ آئے باقی جس کو چاہیے ہوگا پر سے اور دھدر ڈال کے کھا لے گا ٹھیک ہے اور بس یہ لذیذ سی تیار ہے اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور بس چولہ بن کر لیں گے اور اللہ کے کرم سے آٹھ پہ روزہ بھی گزر گیا ہے اسی کے ساتھ ویڈیو کو کروں گی ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی